مینہ شاہباشی صاحب نے اسی وقت ان کو نوٹس سر کیا اور اس کے بعد ان کو سو کیا پانچ مرتبہ انہوں نے ٹائم لیا کہ ہم ثبوت پیش کرتے ہیں ثبوت کو ہوتا تو پیش کرتے ہیں وہ تو سارا ڈراما تھا ان فرادیوں کا تو وہ جب نہیں پیش کر سکے تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے اور وہ جو دو نمبر فرادیہ پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے بے شرم انسان شہزاد اکبر جو اتنی گھٹیا گفتگو کرتا تھا پریس کانفرسز کر کر کے اور خود جو ہے وہ آرل کادر ٹرسٹ کیس میں جس میں پچاس ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو پانچ ارب کی جو ہے وہ پراپٹی نام کروائی فراغ گوگی کے اور اپنا جو ہے وہ بشرا بی بی کے اور دو ارب خود لے کے اڑ گیا اور آپ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی مزے کر رہا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں امران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے وہ پاکستان کی ریاست سے پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ معافی مانگے کہ انہوں نے یہ اتنا گنونہ فیل جو ہے وہ کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہو اور صرف چاہتے یہ تھے یعنی شریف فیملی کو نقصان پنچانے کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان پنچانے سے بھی جو ہے وہ بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے بلکہ پوری قوم کو ان مکرو چہروں کی شراخت ہو جانے چاہیے یہ مکرو بے شرم چہرے جو اپنے ذاتی اناد اور ان تقام کی تسکین کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمیں بناتے ہیں اور جھوٹے مقدمیں بنانے میں جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ملک کا خیال کرتے ہیں نہ قوم کا خیال کرتے ہیں نہ آداروں کا خیال کرتے ہیں این احبی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ڈیمج ہوئی ہے کیونکہ ان بے شرموں نے اسے بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے جو ہے وہ کیس بنانے کے لیے استعمال کیا تو یہ لوگ جو اس حد تک جاتے ہیں میں پاکستان کے عوام سے دست بدستہ اپیل کرتا ہوں کہ ان چہروں کو پہچانے یہ ایک جال ساز منتقم المجاز ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے یہی کچھ کیا ہے اور اس نے جتنا ارپیر برنقصان اس ملک کا وزیراعظم بن کے اس ملک کو دیا ہے اس کے پیش نظر اس کی شناخت کریں اس کا ادراک کریں ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرتے گا اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کسی قوم نے غلطی کی اور کسی دو نمبر فرادیے اور غلط آدمی کے پیچھے قوم لنی تو اس کے بعد ان قوموں کو جو ہے وہ غلامی کی دلدل میں جو ہے وہ دکیل دیا گیا اور وہ قومیں جو ہیں وہ صدیوں جو ہے وہ پیچھے جا پڑی یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا اگر اس کی صحیح شناخت نہ کی قوم کو اسے پہچاننا چاہیے اب اس کی بے شرمی بے حیائی اور اس کی انتقام پر مبنی کاروائی اب اتنی واضح ہو گئی ہیں اب قدرت جو ہے اس سے زیادہ اور ہمیں کیا دکھائے گی اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس معاملے میں جو ہے وہ قومی شعور کا جو ہے وہ مزارہ نہیں کرے گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالی وہ دن نہ دکھائے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پھر قسمت میں جو ہے وہ خرابی کی صورت جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے نہ صرف یہ ثبوت اس سے پہلے وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یہ منی لانڈنگ کے مطلق یہ انہوں نے بڑا پراپیگنڈا کیا تین ہزار ارب روپے سے شروع ہوئے کہ جیسے تین ہزار ارب جو ہے وہ میاں نواز شیف جیب میں ڈال کے لے گئے ہیں اس کے بعد اس سلسلے کو یہ چلاتے رہے چلاتے رہے بل آخر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی جو ہے وہ شریف فیملی کے منی لانڈنگ میں ملووس نہ ہونے آپ دیکھیں یہ بھی ایک یعنی بڑا خاص طور پر دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں فیملیز میں جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور کسی ایک سے غلطی ہو جاتی ہے باقیوں کا اس میں کوئی عمل دقل نہیں ہوتا لیکن شریف فیملی پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ان کا کوئی فرد بھی کیونکہ ہر فرد کی جواب و انکواری ہوئی چاند پٹک ہوئی کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے نہ صرف دونوں میاں صاحبان میاں نواز شیف صاحب اور میاں شہباز شیف صاحب ان کی ذات پہ نہیں بلکہ کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اس قسم کا الزام جو ہے دور دور تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا تو اس صورتحال میں یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے پی ایم ایل این کا مطالبہ ہے کہ یہ پوری قوم سے جو ہے اس بات کی معافی مانگیں اور قوم کو ان مکرو چیروں کا ادراک ہو جانا چاہیے قدرت نے آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے ایکسپوز کیا ہے تو شاہ خانے کا جو کیس ہے وہ وہ ماسو ہے اس کی کہ اس کی جو زلت ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوا ہے اب رسیدیں بھی جالی ثابت ہو گئی ہیں وہ جن کے نام کی رسیدیں بنائی تھی وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں لوگ آگئے ہیں سامنے رسیدیں بھی جالی اور وہ جالی رسید پیش اس نے خود کی ہے اپنے جو ہے وہ اور کس طرح سے جو ہے وہ دوست ممالک میں جو ہے وہ ملک کی درگٹ بنائی انہوں نے کہ انہوں نے گفت دیئے انہوں نے وہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا ڈنڈورہ پیٹ دیا اور وہ گفت جو ہے وہ بیچے اور بیچ کے جو ہے وہ بیچے بھی ہونے پونے داموں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ملک کی بندرامی کا باعث بنے اور اللہ تعالی نے جس طرح سے اسے ایکسپوز کیا ہے جس طرح سے اسے لا جواب کیا ہے یہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اتنی یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بری پوزیشن ہے اور جو کل ویڈیو جو ہے وہ سب نے سنی ہے سب نے چلی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرشد فکر نہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں گے وہ مرشد جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں پتہ نہیں آپ کتنی گھڑیاں ہیں کہتے ہیں جی نہیں میرا تو اس گھڑی سے کوئی تو بیت مرا کسی اور گھڑی سے تلق ہوگا کوئی ایک گھڑی تو آپ نے نہیں بیچی آپ نے تو پورا توشہ خانہ جو ہے وہ لوٹ ریا آونے پونے داموں بلکہ آونے پونے داموں بھی نہیں جو ہے پہلے لوٹا اسے لوٹ کے اسے بیچا اور بیچنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ ایک یا دو پرسنٹ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جمع کریں بیس پرسنٹ کہتے ہیں بیس پرسنٹ جب اس کی اصل قیمت جو ہے اس کی ہی بیس پرسنٹ جو ہے وہ قیمت لگانی ہے اور اس بیس پرسنٹ کا پھر بیس پرسنٹ دینا ہے تو وہ کیا دیا ہے تو یہ جو اس کا ایکسپویر ہوا ہے اور جس طرح سے اللہ تعالی نے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور چیزوں کے علاوہ میاں نواز شریف کا اللہ تعالی کی ذات پر یقین اور ان کا سبر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا اس کا ایک بنیادی کردار ہے کیونکہ انہوں نے اس نے اتنا اتنا کچھ ان کے خلاف بکا اتنی گفتگو کی گالی گلوچ کی اتنی جو ہے وہ حد تک ہمیز حد تک ہمیز جو ہے وہ گفتگو کی لیکن انہوں نے اس کے جواب میں آپ کے علم میں ہے ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا بلکہ دیئے ہی نہیں اکثر و بیستر تو جواب ہی نہیں دیا اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو ہے اس کو آ کے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کیا ہے اب اس کی کرپشن جو ہے فرا گوگی جو اس کی فرنٹ مین تھی اس کی کرپشن جو ہے وہ بارہ عرب رپے کی ٹرازیکشن جو ہے وہ دو جمع دو چار ثابت ہے اسی طرح سے الکادر ٹرس کے نام پہ پانچ عرب رپے کی جو پراپرٹی نام بقیدہ ریجسٹری انتقال بقیدہ ریکارڈ ہے وہ میں نے پیش کیا تھا آج سے کتگی میں چار مہینے پہلے اس نے ایک لفظ نہیں کہا ان کے بعد اسی طرح سے آپ نے یہ توشہ خانہ اب یہ رسیدے جا لی تو یہ مرشد جو کرتی رہی ہیں اور یہ مرشد کے جو آگے چیلے تھے آپ یقین کریں کہ ان کے گھروں میں نوٹ گرنے والی مشینیں موجود تھیں یہ اس طرح سے ٹھیکے داروں کو کانٹریکشن کو بنابلا کے نیٹس کیش ان سے لیتے رہے ہیں گرنے کے لیے مشینیں رکھی ہوئی تھیں تو یہ ان کی کرپشن جو ہے وہ کوئی یعنی اس کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا وہ بے شرم آدمی جو یہاں پہ پریس کانفرنسیں کرتا تھا وہ آپ پتہ نہیں کدھر دبائی میں بیٹھا ہے یا یوکے میں بیٹھا ہے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کاروائی دیکھیں کاروائی کرنا کبھی بھی کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہوتا حکومت کا کام ہے کہ وہ کانون سازی کرے اور اداروں کو جو ہے وہ بنائے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ان اداروں میں لگائے نیب کے کانون کو بہتر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی انتقامی کاروائی کے لیے استعمال نہ ہو لیکن اسے ہم کنٹرول نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ اور دیاندار آدمی کو نیب کا چیر میں لگا دیا گیا ہے یہ نیب کا کام ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہونا بھی نہیں چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کر کے یہاں پہ دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ جی فلان کو فلان دن رسٹ کیا جائے گا فلان کو فلان دن جہاں وہ کیا جائے گا ہم اس بات میں پڑھنے والے نہیں ہیں لیکن میں یہ چینمن نیب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو پوری قوم جو ہے وہ یقین کیے بیٹھی ہے ایسے ایسے ثبوت اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایکسپوز کیا ہے اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ اب کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی آپ بھی مہربانی کریں احتیاط کا دامن ضرور ہاتھ میں رکھیں آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑے میرٹ پہ کام کیے ہیں لیکن یہ میرٹ پہ کام کرنا جو ہے وہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ لوگوں کا سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے اور یہ فرادیے جو ہیں یہ اس میں سے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ تعدیبی اور احتسابی جو ہے وہ عمل ان کے اوپر کرنا چاہیے باقی گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ انتقامی رویہ نہیں اپنائے گی عدالتیں آزاد ہیں نیب آزاد ہے اس کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے سن لیں سن لیں سن لیں اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب پی ایم ایل این لیبل پہ فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ میٹ بھی کر رہے ہیں ہم نے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو لڑنے اور اس کی بھرپور تیاری کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے پنجاب کو تین حصوں میں ناؤن ڈویجن ہے پنجاب کے اسے تین حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پہ ڈویجن ڈسٹرک کے جو ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹی سہبان ہیں اور ساتھ وہاں پہ جو پارلیمنٹیجنز ہیں سینئر پارلیمنٹیجنز ان پر مبلی جو ہے وہ کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں یہ کمیٹیز جو ہے یہ ویدن ڈو ویکس انشاءاللہ وطالہ ہر صوبائی حلقے میں پورے انیلسز کے بعد جو وہاں سے امیدوار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو ملنے کے بعد جو وہاں پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور سٹنگ ایم پی ایس اہبانہ ان کو ملنے کے بعد ایک کنسینسس بھی پیدا کریں گے اور ہر حلقے میں دو دو امیدواروں کو جو ہے وہ نامزد کر کے ریکمنٹ کر کے جو ہے وہ بیجیں گے اور وہ پورا جو ایک ہمارا ارگنیزیشنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا یا ہماری جو اکسرسائز ہوگی جس میں انشاءاللہ ہر صوبائی حلقے میں یونین کانسل کے صدر سیکٹی تک میں اپنے یونین کانسل کی جو تنظیم ہے جو ہم نے جو ہے وہ صوبہ سے لے کے یونین کانسل تک جو ہے وہ تشکیل دی ہے ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس چیز میں حصہ لیں اور ایسے کینیڈیٹس کو جو ہے وہ سامنے لائیں ریکمنٹ کریں جو ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پارٹی کے لیے بھی اور آپ کے الیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار جو ہے وہ تصور ہوں اور انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے اور میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں اسمبلی توڑیں اور پرویز علی صاحب جو ہے وہ کبھی آپ کے اوپر اعتماد کبھی اس کے اوپر اعتماد یہ آپ نے پچیس مئی سے چھبیس نومبر تک یہ سات ماہ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ملک کو سیاسی عدم استحقام سے دو چار کیا جائے آپ نے پوری قوم کو دھنکیاں دی آپ نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں آپ کو چھپنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی جبکہ آپ عمران خان صاحب دیکھ لیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ہے اور آپ آئے نہیں میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہا ہوں اور آپ آپ نے پھر جلسہ بھی اسلام آباد میں کرنے کی جرد نہیں کی جو ہے وہ آپ نے جلسہ بھی جو ہے وہ پنڈی لے گئے اور وہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ انسانوں کا سمندر ہوگا وہ سمندر کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اب اس دن پھر آپ نے مایوسی میں جو ہے وہ جو اعلان کیا ہے اب اس اعلان کی اوپر عمل درامت کریں فواد چوری صاحب کبھی بیس تاریخ دیتے ہیں کبھی تیس تاریخ دیتے ہیں چھوڑیں ان تاریخوں کو ہم تیار ہیں اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا پنجاب جو ہے پنجاب سیسٹی فائی پرسنٹ پاکستان ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جب میری پاپولارٹی ہے الیکشن تو میں نہیں جیتنا ہے آپ کو سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ ہم آپ کو پنجاب میں جا وہ برپور طریقے سے جو ہے وہ شکست سے جو ہے وہ دو چار کریں گے دوسرا سننے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے کے میں اٹھوں گا یہاں سے آپ فکر نہ کریں دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہے وہ آج سے شروع کر دی یونین کانسل لیبل تک جو ہے یہ کمیٹیز بنے گی اور ہر یونین کانسل سے جو ہے وہ ہمارے کارکن اپنی یونین کانسل کے نام اور بینر کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لہور پہنچیں گے اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے اور ہمارے نو ڈیوین ہیں یہ اب یہ نو جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ ریزلٹ کے مطلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور ریزلٹ کے مطلق اندازیں جو ہے وہ بڑے واضح ہو جائیں گے اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابحام جو ہے وہ نہیں رہے گا تو اس لیے ہم اس کی ان کوششوں کو جو کہ بنیادی طور پر ملک کو عدم استحقام سے سیاسی عدم استحقام سے دو چار کرنے کے لیے اور ملک کو نقصان میں لے کے جانے کے لیے جو ہے یہ برپور طریقے سے جو ہے یہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جو کر رہا ہے تو اس کو ہم نے پہلے بھی پوری طرح سے فیش کیا ہے اور اب بھی جو ہے یہ چھوڑے اس بات کو کہ جی اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا اس سے اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم جبوری لوگ ہیں ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اسمبلیوں کو مدد پوری کرنے کے حق میں ہیں اور ہم کوئی اسمبلی تروانے کے حق میں نہیں ہیں لیکن اس قسم کی گیدر برکیاں اور اس قسم کی چیلنج جو ہے ان کو اکسپ کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مگر چھوڑے اور اسمبلی توڑیں ہم الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں جی دیکھیں جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوگا لیکن اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یا دونوں اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب ٹوٹتی ہے تو ان کا الیکشن جو ہے وہ نوے دن میں ہوگا دوسرا صدر مملکت سے جو رابطے ہیں دیکھیں صدر مملکت سے جو ہے وہ رابطے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر مملکت آپ مسکین آدمی ہے اور یہ عمران خان نہ اور کسی کی مانتا ہے نہ اس کی مانتا ہے لیکن عساق ڈار صاحب نے جو کوشش کی ہے اس میں باقی باتوں کے علاوہ بنیادی طور پر یہ ہے دیکھیں جو فینینشل کرائیسس ہے ملک کا جس طرح سے اس نے ساڑھے تین پونے چار سالوں میں ملک کو ڈبویا ہے معاشی طور پر تباہ کیا ہے یہ تباہی جو ہے اس کو کوئی ایک جماعت جو ہے نہ اس کو جو ہے نہ وہ درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمیں وہ بات جو میاں شہباز شریف نے آج سے کوئی چار سال پہلے کی تھی کہ آئیں بیٹھیں جہاں پہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے وہاں پہ اب وقت کی ضرورت ہے چارٹر آف جب وہ ایکانومی کریں چارٹر آف ایکانومی کرنے کے علاوہ اس ایکانومی کو فوری طور پر جو ہے وہ کرائسس سے نکالنا جو ہے ناممکن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا اساقڈار صاحب ماشاءاللہ برپور کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے لیکن یہ بہت مشکل ہے تو اس لیے اساقڈار صاحب کی جو کوشش ہے بنیادی طور پر انہیں بریح بھی کیا جا کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی یہ ڈیفالٹ کی جو مہم چلائی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے تو پریزیڈنٹ صاحب نے پھر اس کی تائید بھی کی ہے لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی بات دوسری طرف نہیں مانی جائے گی تو اساقڈار صاحب نے یہ تجویز رکھی ہے اگر اس کے اوپر کوئی کنسینسس ہوتا ہے تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگی صاحب پنامہ جو ہے کیس جس کے آپ دسیر میں آپ کے جماعت بلخصوص اس میں آف شوٹ کمپنیوں کی تحقیقات کا معاملہ ابھی تک زیر اتباہ ہے اس کو جنرد نائمہ خان نے تچ کیا جنرد نائمہ خان نے آپ کے خوربن میں کیا ہے لیکن آپ کو اس کیس کو ایکسپڈائی کرنا چاہیے تھا دوسرا مہنگائی کی جو اس پر دیگ ہے اس کو پر سمسلی لیون اپنے انڈائی تاہبار میں کیسے فیس کریں دیکھیں جہاں تک پنامہ کا تعلق ہے تو پنامہ تو صرف جو ہے وہ میاں نوازشی صاحب کی حکومت کے خلاف ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک یعنی جس کو پروجیکٹ کا نام بھی دیا جا رہا ہے ایول پروجیکٹ تھا اور اس سے وہ مقصد حاصل کیا گیا اس کے بعد تو بعد میں اس کے بعد کوئی اس کے اوپر بات ہوئی نہیں ہے جہاں تک مہنگائی کی ویب ہے تو دیکھیں مہنگائی کی ویب یا ایکانومی جس حالت کو پہنچی ہے یا آئی ایم ایف نے جو ہمارا جو ہے وہ حشر کیا ہے حشر ہی میں کہوں گا کہ انہوں نے جو مطالبے کیے اور جو ہم سے پورے کروائے ہیں اور جس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے اس میں دیکھیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے آئی ایم ایف سے نہ مویدہ ہم نے کیا نہ ساڑھے تین پونے چار سال میں ایکانومی کی دبائی ہم نے کی لیکن اب جب ملک ڈیفارٹ پہ جا پہنچا تھا تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئی اور یہ ذمہ داری ہم چھوڑ کے اس لیے نہیں بھاگ سکتے کہ ملک ہمارا ہے ہم ملک کو مشکل حالت میں چھوڑ کے کہاں جائیں گے تو وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے ہم انشاءاللہ تعالی کریا کریا گلی گلی جائیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اپنی بے گناہی کو بھی سامنے رکھیں گے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی بھی بات کریں گے اور یہ ٹولا دیکھیں یہ سب سے بڑی منافقت اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت ایک عمل خود کر رہے ہوں اور اسی کی بنیاد کے اوپر دوسروں کو جو ہے وہ انتقام کا اور احتساب کا اور ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں جس وقت یہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس اور کرپشن کے نظامات لگا رہا تھا تو اسی وقت یہ خود کر رہا تھا اور خود اتنی گھٹیا کرپشن کر رہا تھا کہ جو کے باعث سے شرم یعنی آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا کہ یار یہ آدمی اس حد تک اگر جا سکتا ہے تو پھر اس نے اور باقی چیزوں میں اس نے کیا کیا ہوگا آپ کے خلاف ہی این ایف نے ایک کیس بنایا تھا تو اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کوئی ان کے خلاف تحقیقات کی انہوں نے آپ کے خلاف کیس بنایا تھا دیکھیں وہ آپ کیس کیونکہ عدالت میں ہے اور عدالت میں اب جو ہے وہ میں فیس کر رہا ہوں اس کیس کو اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ اس جھوٹ کو جو ہے وہ وہ لوگ ثابت نہیں کر سکے گے جن کے جن کو انہوں نے ریکووری کا گواہ بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ثابت نہیں کر سکے گے تو پھر وہ ان کی طرف جائے گی نا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس ثابت نہ ہونے والا ہے اب میرا مطالبہ بھی ہے یہ کہ پروسیکوشن جو ہے وہ اس کو بھی ڈراؤ کرے لیکن والا دیکھیں اس میں عدالت جو ہے وہ انصاف کرے گی رانا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح جو ہے ایک وقوعی کی ایک ایک درجہ پرچے ہوئے جیسے ثابت کا عورت ہے تو آپ بتائیں کہ یہ کون پرچے اس طرح کرواتا ہے یہ درجہ اور یہ خلافہ کالوں نہیں سمجھتے آپ دیکھیں یہ پرچے جو ہیں ہر پرچہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا درخواست دہندہ ہوتا ہے اور ایک بات جب آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں ان میں سے کوئی آدمی اگر سامنے آتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ یہ مجھے بات بری لگی ہے یا میرا اس کے اوپر اتراز ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ کاروائی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے دالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ وہ ایف آئی آر میش کیلو رحمان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی تھی تو انہوں نے بھی تو فیس کیا نا ان ایف آئی آرز کو اور حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جو کوئی ریاست کے حوالے سے ہو یا کسی ادارے کے حوالے سے ہو لیکن برحال ان کو جب وہ نشانہ بنایا گیا تو ان کے فیصلے موجود ہیں that all ایف آئی آرز will be taken as one ایف آئی آر اور اس کے بعد ٹھیک ہے ادارت جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اس میں ایک خاتون ہے ایک خاتون ہے خاتون ہے خاتون بری بار بری بار چلے پلیز دیکھیں یہ جو پرچے شہباز گل صاحب پہ یا آزم سواتی صاحب پہ ہوئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی انتقام بھئی انہوں نے کوئی سیاسی بات ہی نہیں کی تو سیاسی انتقام کس بات کا شہباز گل صاحب نے مسلح فواج کے رینک اینڈ فائل میں نفرت اُبھارنے کے لیے کی بات جو ہے وہ کی وہ کو کسی سیاسی جماعت کے خلاف بات نہیں کہ نہ وہ سیاسی بات ہے اس بات کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ایون جس ہائی کورٹ کے موزز چیف جسٹس نے اسے بیل دی اس نے بھی کنڈیم کیا کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیئے تھے تو معاملہ یہ کہ اس قسم کی بات اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا پھر ہمارے اوپر الزام کس لیے لگاتے ہیں وہ کوئی انہوں نے کوئی کوئی سیاسی حوالے سے بات کی ہے اسی طرح سے آزم سواتی صاحب نے آزم سواتی صاحب نے دو عداروں کو ایک جوڈیشری اور ایک فوج دو عداروں کو ملائن کیا یعنی جب آپ بات کرتے ہیں فی آرز کی تو پھر کمز کم یہ بھی دیکھیں کہ یہ بات ہے کیا یعنی اگر ان کو عدالتیں بری کریں تو انصاف ان کو عدالتیں بری کریں تو جو ہے وہ بہت اچھے فیصلے اور اگر میاں شہباز شریف کو جس کی بے گناہی کی گواہی جو ہے وہ ساری دنیا دے رہی ہے اگر اسے یا حمزہ شہباز شریف کو عدالتیں بری کریں تو اس کی مبارک بات جو ہے وہ کسی عسکری عدارے کے سربراہ کو دی جاتی ہے میننگ دیر بھائی کہ عدالتیں بھی جو ہے یہ غلط کام کر رہی ہیں اور کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہیں اور دوسرا عسکری عدارہ جو ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے وہ عدالتوں سے جو ہے وہ ڈاکووں کو اور جو ہے وہ گناہگار لوگوں کو جو ہے وہ بری کروا رہا ہے اب آپ یہ جو بات عظم سواتی صاحب نے کی ہے آپ اس کا یعنی سیکونس دیکھیں اس کا سیکونس جو ہے وہ دو عداروں کی طرف ہے اور اب اگر اس کے اوپر کاروائی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو انہیں ٹویٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا سینیٹر ہے سینئر سیٹیزن ہے ہمیں ان کی بے پناہ عزت ہے اور میں نے اس مرتبہ جب وہ دوسری مرتبہ گریتار ہوئے ہیں میں نے ذاتی طور پر اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے شکایت پہلے دفعہ کی تھی اس کا انہیں موقع ہی نہ ملے اور انشاءاللہ تعالی نہیں ملے گا اور ہم نے برپور طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو انشور کیا کہ انہیں حوالات کے دوران جو ہے ان کو جو بھی قانون کے مطابق ان کا سٹیٹس ہے میڈیسن ہے کھانا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی اب اس طرف میں جاؤں گا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی جو یہ کرتے رہے ہیں جو سلوک یہ کرتے رہے ہیں تو اس کو بھی تو کبھی یہ سوچیں نا تو آپ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کسی طور پر ڈیفینڈیبل نہیں ہے اور اس کے اوپر اگر کسی نے مقدمہ درج کروایا ہے تو جس نے درج کروایا ہے اس کا نام ہے اس کا اڈریس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عدالت میں یہ اپنا موقع پر تیار کریں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے فضل سے اور وہ اپنا انشاف کریں آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپائر تھے جنہوں نے مل کر کے میچ فکس کیا ان کو بھی صدا ملنی چاہیے اور دوسرا میں سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس موجون ہے امران خان کو دیدے کے لیے تو وہ دینے سے کیوں گھبراتے ہیں وہ آئی نہیں تو میں آئی تو تو میں دیتا تھا یعنی معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آنا تھا انہوں نے تو وہاں پہ میں ملکل ان کے لیے ماجون نسخہ میرے پاس تیار تھا تو وہ آتے تھے تو میں ضرور ان کو دیتا لیکن وہ پھر آئی نہیں باقی جہاں تک آپ نے امپائر سے فکس کر کے میچ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ امپائر سے فکس کر کے یا اس کو مجبور کر کے جو میرے خلاف کیس بنائے وہ تو اس نے خود بنائے وہ اس نے خود بنائے اب ہمارے پاس وہ سارے ثبوت آ چکے ہیں ہم وہ عدالت میں آپ پیش کرنے والے ہیں یہ خود ذاتی طور پر ملوث تھا یہ تو خود عداروں کو بشیرِ میمن کو بلا بلا کے کہتا تھا کہ نکالو کچھ نہ کچھ باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ مجبور کرتا تھا اور بعض لوگوں لوگ جو اس سے مجبور ہوئے ہیں ان کی پوری سروت جو ہے وہ یعنی کا بٹھا بیٹھ گیا ہے تو جو لوگ اس کے غلط کام میں جس نے بھی کوئی اس کی مدد کی ہے آپ کہتے ہیں ان کو آپ کیا سزا دیں گے سزا تو ان کو مل گئی ہے جی 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 بٹی صاحب جی رانہ صاحب پریزلہ آئی عمران خان صاحب اس کو پڑھ جا تو اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے سے پریشانی نہیں جب پریشانی کا کیوں شکار ہے انہوں نے جو لکھوا کے رکھا ہوا ہے اپنا چودویں پریزلہ اسے وہ بیجیں گورنر کو آج ہی بیجیں آج ہی شام کو جو ہے وہ میں ایک سیپٹ پرواتا ہوں معاملہ پریشانی کا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ سوچے سمجھے بغیر فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پھر سوچتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ یعنی جب سے گورنمنٹ اپریل سے اور خاص طور پر پچیس مئی پچیس مئی سے ہر وقت دھمکی ہر وقت بلیک میں لے ہر وقت میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب آخر آگئے اسمبلیاں توڑ دوں گا تو پھر وہ نے تو وہ مثال دی تھی کہ اب ہم نے بھی یہ تہیہ کر ہم نے اسے کہا کہ لگاؤ چھلانگ اب تو نہیں دیکھیں میں اس طرح سے جو ہے وہ دیکھیں چوری پرویزلائی جو ہے وہ ان کی سیاست ہمیشہ جو ہے وہ رواداری پہ اور جو ہے وہ فامو تفہیم پہ رہی ہے مجھے یہ چینج اور کمانڈ میں وہ ملے تھے تو میں نے ان سے گلا بھی کیا تھا کہ ساری زندگی آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ سیاست کی ہے تو اب آپ کو یہ چند مہینوں میں رنگ چڑ گیا ہے ان کا اور آپ کی بھی جو ہے وہ گفتگو اور آپ کی سیاست بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ تو کہلنگا نہیں نہیں ویسے ہی ہے تو کوئی معاملہ نہیں تو گا بات یہ ہے کہ چوری پرویز لائی اپنے طور پہ اس عمل کے حق میں نہیں ہے جو ہماری آہ انفرمیشن ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی بات کر رہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں جی اب آپ کر لیں اس کے بعد پھر آپ کا ناس پرشن چلیں چلیں آپ بھی کر لیں یہ تین پرشن جی میاں شہباز اس نے مرساقہ معیشت کا جو ہے وہ آفر کرائی تھی عمران خان تھے جہاں وزیر آتم اب عمران خان اور ان کی جماعت اسمبلیوں میں بھی نہیں ہے تو اب کیوں نہیں مرساقہ معیشت کیا جاتا کیوں نہیں محشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہا روپیہ جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہا تو کیا روڈ میپ ہے پرکتر مسلم لیگ کے پاس اور پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس کو معیشت بہتر ہو جائے جو بظاہرہ نظر آ رہا وہ یہی آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں الیکشن میں بھی اسی وجہ سے نہیں جا رہی کہ مہگائی کام نہیں رہی تو کس طرح سے کام ہوتا ہے دیکھیں جو روڈ میپ ہے وہ میں اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے میں اسی بات کو جو ہے وہ انڈورس کروں گا باقی مہگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے اور چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے ابھی ریسنٹ کوئی بات تو نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم مصر اور پاکستان میاں شہباز شیف صاحب جو ہے وہ بالکل اس حق میں ہوں گے کھا کوئی مخالف ہو کوئی کیسا ہی ہو کیوں نہ ہو وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہر کسی سے بات کرنے اور بیٹھنے کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے یہ ادھر اس کے بعد خرابتا اگرانہ صاحب کے امران خان صاحب کل یوچوبر سے ملکات کی ہے انہیں نے کہا کہ جنرل بجرہ صاحب کو میں نے کبھی بوس نہیں کہا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو نئے علمی چیف ہیں وہ ان کے طریقے پر نہ چلیں وہ اپنا طریقہ اپنا ہے دوسرا سوال میرا ساتھ یہ بھی ہے کہ پنجاب کا لاہور کا جو حصدر ہے آپ کا عوضہ خالی پڑھائیت میں ایسے سے آپ کا کارٹوں بھی پوچھتے ہیں کب کوئی ذمہ داری لے گا تاکہ ان کو متعارک رکھا ہے یہ آپ کی تنظیم ساتھ بہتر طریقے سے لاہور میں کارگردی دکھا سکتے ہیں دیکھیں لاہور جو ہے کیونکہ لاہور کا اسلامباد کا اسلامباد کا اسلامباد کا ہی ہے دوسری جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہے تو اگر تو لاہور کی تنظیم میرے ذمہ ہوتی تو یہ بہت پہلے کی بن چکی ہوتی اس میں کیونکہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ زیادہ درکار ہے کیونکہ لاہور جو ہے وہ پنجاب کا پاکستان کا دل ہے لاہور میں جو چیزیں جس طرح سے موو کرتی ہیں تو وہ پھر پورے جو ہے وہ پنجاب کو متاثر کرتی ہیں پاکستان کو متاثر کرتی ہیں تو اس میں کنسلٹیشن کا ایک پروسس جو ہے وہ ہو کے آنموست جو ہے وہ معاملہ فائنل ہو گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ میاں نوازشی صاحب کی اپروول جو ہے وہ درکار تھی تو اس میں یقیناً آپ کی بات درست ہے تھوڑی دیر ہوئی ہے کتائی ہوئی ہے اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جو فوری جو ہے وہ نویت کے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوتے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بہت جلد جو ہے وہ لاہور کی جو ہے وہ تنظیم جو ہے اس کو فائنل کر دیا جائے گا وہ فکر نہ کریں نئے آدمی چیف جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہی چلیں گے گل سنو گل سنو گل سنو اور اگر انہ بھی اگر برا وقت آ گیا تو انہ بھی نہیں آ گیا باجبا صاحب نے سوال کر دی بیلکل میں آج ہی آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ریز نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ہی اس کا جو ہے معلوم کرتا ہوں یہ ہو جائے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان مسلی قنون یا پی ڈی ایم وہ کوئی مخالفت نہیں کرے گی اس میں کوئی طریقے پر یا گورنر کی جانب سے نہیں کہا جائے گا آپ کی جانب سے دیکھیں ہماری طرف سے گو ایڈ اس طرح سے ہے کہ وہ جو یہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یعنی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں توڑ رہا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے توڑے وہ باقی یہ ہے کہ ہم اس عمل کے نہ حق میں ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں یہ ہماری ایک جو ہے وہ سٹینڈنگ پوزیشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بائیکارٹ اور اسمبلیاں کو توڑنا جو ہے غیر جبوری اور غیر ہے نہیں ہماری ایک پیج پر نہیں ہیں اچھا جی آپ کرنے اس کے بعد آپ کا لاس پیسل ہوگا ہوں گا یہ تارے ہیں آپ گو اٹ دے رہے ہیں چلیں جبور کر رہے ہیں آپ لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے اتحادی ہیں حاصل جرداری وہ اپنی طریق پر کوشش بھی کر رہے ہیں جو اشجاد سے بھی ملے انہوں نے یہ بقاعدہ کا کہ ہم اعتماد بھی جمع کر آئے گئے پنجاب میں تو کیا پاکستان بیگر پانٹر نے مسلم لکنون ایک پیج پر نہیں جی ہم بالکل سو فیصد ایک پیج پہ ہیں لیکن پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اتحادی جماعتیں بھی بالکل لڑے گی وہ بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی لیکن مین کنٹرسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی کی ایئی کا ہوگا وہ پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے جی سہمیہ تحلیل نہ ہو سکے اس کے لیے چودرے شجاعت سے بھی ملاقات کی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو کوشش ہے وہ چودرے پرویز علی صاحب سے ریلیٹڈ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک دفعہ چودرے پرویز علی کو وزیر اللہ بنانے کی بھی بات چلی تھی تو اگر چودرے پرویز علی صاحب ان کی وزارت اللہ چھوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں اور کسی نئے بندوبست پر تیار ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا جس کے مطلق بعد میں سوچا جا سکتا ہے لیکن فی الحال جو پوزیشن یہ ہے کہ وہ روز ڈیٹ دے رہے ہیں تو ہم ان کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور ہم نے تیاری شروع کر دی میرے نواز شریف صاحب پر جو ہے وہ براڈ چیپ کیس کا معاملہ بنا اور پھر کاوی مسئلہ نے جو ہے وہ معافی مانگی اب شباز شریف صاحب پرانیسٹر جو ہے ان سے ڈیلی میل نے معافی مانگی لیکن رنگ رنگ ایک جھوٹا بیانیاں جو عوام میں مقبول ہوا اور وہ اس کا مسئلہ لیگ نون کو نقصان بھی ہوا آپ آگے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں مسئلہ لیگ نون کیا اپنے ماتے پر یہ جھوٹا جو اگران تھام کے پہنے کا گلنگ تھا اس کو دھونے میں کیا پالیسی افتیار کرے گی ساز یہ فرمائے گا سلمان شباز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں ازرائے یہ کچھ بتاتے ہیں کہ حمزہ شباز کی جگہ پر سلمان شباز صاحب کو جو ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہوتی سچ جو ہے وہ بلاخر جو ہے وہ خود کو منوا لیتا ہے خود کو ثابت کرتا ہے اگر شریف فیملی کی بے گناہ ہی نہیں چار سال پانچ سال کی سخترین عزمائش کے باوجود خود کو منوا لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سچ کو جو ہے وہ لوگ بھی ریکنائز کریں گے اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مانیں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سلمان شباز صاحب اور حمزہ شباز صاحب وہ دونوں بھائی ہیں ان میں تو کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے ہمیشہ حمزہ شباز شریف نے جو پولٹکس میں جب بھی انہوں نے حصہ لیا ہے یا لے رہے ہیں تو سلمان شباز صاحب کی مشاورت ان کی اڈوائز ان کی اپنا جو ہے وہ سپورٹ ہمیشہ ان کو بھی حاصل رہتی ہے بلکہ ہمیں بھی حاصل رہتی ہے سلمان شباز صاحب پولٹکس میں حصہ نہیں لیتے لیکن پولٹکس میں بڑا وائزہ بھی ہے اور ان کی ہر چیز کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے تو اگر وہ یہاں پہ آکے ہمیں اس طرح وہ سپورٹ کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں تو میں صاحب ہی تاہوں کہ وہ باکستان مسلمی لون کے لئے ایک اضافہ ہو سری آخری پٹی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن ایک سال بعد ہو مختلف اکتوبار دو دیت میں اور اکتوبار دو 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 چوبیس میں ہو وہ دراصر اس کو ڈرانے کے لئے شکریہ 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 شکریہ